ڈی آئی خان حملہ افغانستان ملوث کرداروں کو ہمارے حوالے کرے پاکستان ترجمان دفتری خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا ہے کہ ڈی آئی خان حملے پر افغانستان ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کر کے ملوث کرداروں کو پاکستان کے حوالے کرے اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرہ بلوش نے کہا کہ پاکستان نے ڈی آئی خان حملے کے ثبوت افغان حکام کے حوالے کیے ہیں افغانستان نے ڈیرہ اسماعیل خان حملے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے افغانستان اس کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرے افغان اتھارٹی سے درخواست ہے کہ دہشتگردوں کے خلاف موثر کاروائی کریں ترجمان نے کہا کہ پاکستان کافی برس سے دہشتگردی کا شکار ہے اور پاکستان حقائق پر مبنی بیانات دیتا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز دہشتگردوں کا نشانہ بن رہی ہیں ٹی ٹی پی سمیت دہشتگردوں کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے لہٰذا افغان اوبوری حکومت دہشتگرد گروپوں کے خلاف کاروائی کریں ترجمان نے دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان ٹی ٹی پی کے خلاف کاروائی کر کے ملوث کرداروں کو پاکستان کے حوالے کریں پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے ہم افغانستان کے ساتھ مضبط اور دوستگرانہ تعلقات چاہتے ہیں ہم انسانی بنیادوں پر افغانستان میں اپنے بھائیوں کی مدد کو ہمیشہ تیار رہے ایک سوال کے جواب میں ممتاز زہرہ نے کہا کہ پاکستان ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات کی خبروں کی تردید کرتا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان کوئی مذاکرات نہیں کر رہا